بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کی شکریہ میں بھی ٹھیک ٹاک اور ہمیشہ کی طرح دل سے دعائیں کے لئے پاک آپ سب کو خوش رکھے آمین سوما آمین تو جی ماشاللہ ماشاللہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں تحسین کی بات پکی کرنے کے لئے اور یہاں پہ میں نے انولپ جو ہے بنا کے پہلے سے رکھ لیا کہ کہیں بھول نہ جاؤں اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میری عادتیں میں پہلے پہلے جو ہے نا وقت سے پہلے سارا کام جو ہے نا کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو باجی بھی ابھی آگئی تھی تو ابھی میں اوپر سے تیار ہو گیا نا آگئی باجی سے ملنے کے لئے باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کچھ دنوں پہلے اور ابھی جو ہے ماشاللہ ماشاللہ باجی آگئی بہت مجھے اچھا لگ رہا تھا اور بس یہ ہے کہ ہمیں تیار ہوتے تھے اتنا ٹائم لگ گیا ابھی بچی جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہیں اور بس شور شرابہ ہو رہا ہے کہ بھئی جلیل لگ تیار ہو جاؤ یہاں سے نکلنے کی کرو کیونکہ لائٹ کے جانے کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے تو ابھی بس سب تیار ہو کے بہار آ رہے ہیں اور میرے ازبینٹ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ زیادہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ نکل نہیں رہے ہو اتنا ٹائم ہو گیا تو ابھی ہم لوگ جانے سارا سامان وغیرہ جو ہے نا وہ لے کے جا رہا ہیں پورا نیچے سے اٹھا لو بٹا ہاں نیچے سے ہاں اسی اٹھا لو یہ بھی اس کے پر رکھو تو ابھی مزر لے کر آ گئے تھے اپنی امی کو اور یہ بمی بکری سے کیک لے کر آ گئی تھی بہت مبارک بات دے رہی تھی بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے ماشاءاللہ سب اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ابھی جو ہے نا ٹائم کو پتہ نہیں چلنا بس ہی تیم جو ہے نا بھاگ بھاگا جا رہا تھا اور ابھی ہم بس گھر سے نکل رہے ہیں سب ساتھ مل کر انشاءاللہ جائیں گے اسے ہنے کہ جا رہے ہو نانو کو چھڑ دوں آپ کو مل کر جا رہے ہیں اس کرنم کھالو ہم لوگر ابھی جا رہا 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 مگر تایسن کی سینڈل نہیں مل لئی تو یہاں پر اس کو نا سینڈل میں نے نے لیا پہلو تو یہی ہے کہ کوئی چیز رہا کچھ چیز رہن نے اس پیشلی تو ملتی نہیں ہے پتہ نی کرو کہ پھاری چیز پڑی مانکات اور مل لگ یہ ہے ہم میرے زیادہ چا جائے گئے اس کی پہر پر بھائے ہیں دیکھا یہ دیکھ رہنے کیا رہے ہیں یہ لیلے کیا رہے ہیں یہ وہ لگ رہی ہے یہ بھی صحیح لگ رہی ہے بلیک زیادہ اچھے لگ رہی ہے یہ بھی صحیح لگ رہی ہے اور کام دیکھ رہے چاہیے یہ شکاروں ملگی دیکھا تھا صحیح سوٹ لیا ہے وہ لیاں کچھ رہے ہیں اس میں پینک بھی لگا کہ یہ اچھے لگ رہا ہے ہے نا ہے نا ہم ہم شاہد زیب کی ملا رہے ہیں ہم ہم اب ٹول بکس مات لینے میں کس کا دیوازہ ہی کرنا ہے چلا تو جی بس وقت ایسا گزرتا ہے نا کہ پتہ نہیں چلتا انسان کا کام کامی لگی رتیم آیا بچے بڑے ہو جاتے ہیں بس ماہوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بس کیا کریں بس خوشی ماشاءاللہ سے اتنی ہے میں بتا نہیں سکتی اور ماشاءاللہ میرے سارے سب کیابر نے اتنی مبارک بات دی اتنی زیادہ خوش ہوئے تو اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے دھیر ساری خوشیوں دکھائے اور بہت بہت شکریہ جی سب کا تہہ دل سے ہم لوگ یہاں پر آگئے تھے بس یہ ہے کہ سب سے مل کے ان کی فپوں سے مانی سے بہنوں سے سب سے مل کے بڑا اچھا لگ رہا تھا یعنی شناز کی بہنوں سے تو یہ کہ اسی بہانے جو نا اسی تقریبات میں سب سے مل لیتے ہیں اور امبر کی ساتھ بھی آئیتی ماشاءاللہ سے صدف اور جو بھی ہمارے ہیں یہ قریب قریب پہ تو ہم نے بلا لیتے ہیں بس یہ ہے کہ میں تو چاری تھی کہ ہم لوگ جا کے کر لیں مگر یہ ہے کہ تھوڑے بہت تو جو نا لے کے جاتے ہیں شنازیں بنا نہیں لے کے آنا اور بس ایک خوشی کے موقع پہ جو ہے بہن بہن اور بیٹیوں کو دونہ بلانا کرتا ہے کیونکہ ان کے بغیر ہر خوشی جو نا بس ادھوری لگتی ہے تو اللہ پاک سب رشتوں میں محبت دیں آپس میں ایکہ دیں میں تو یہی دعا کرتی ہوں سب کے لیے کہ اللہ پاک سب کی فیملی کو جوڑے رکھے اور اپنے جو ہوتے ہیں رشتے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں ان کے بغیر آپ بلکول ہاتھ ہو رہے ہیں آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہ کہیں نہیں ملتی محبت کے بغیر آپ کے کوئی رشتے جو ہے نا مکمل نہیں ہوتے سلام علیکم باہرے گا باہرے گا باہرے گا باہرے گا باہرے گا باہرے گا گنجو رہا ہے باہرے اچھی لگ رہی ہے تو جی یہاں پر بڑی خوبصوت سی پیکنگ میں جو ہے نا لکھا ہو تبات پکیش کے اندر ایک صورت سپا رہی تھی اور ایک چوکلٹ تھی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم جو ہے نا بس انجوائے کر لیتے ہیں اور اچھا سا انتظام ہو جاتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے یہاں پہ میں شناز کیلئے گجرے لے کر آئی تھی تو میں دونوں پینانا چاہ رہی تھی مگر شناز نے کہا ایک جو ہے نا میں تمہیں پیناؤں گی تو گجرے جو ہے نا ان کے اندر تار ہوتا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جن ماں وں کے وہ تھوڑا احتیاط سے پہنے بلکہ نہیں پہنے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جب محسین چھوٹا سا تھا نا تو میرے بھائی کی شادی تھی اور میں نے گجرے پینے ہوئے تھے دونوں ہاتھ میں اور اس کو گود میں لی ہوئی تھی تو بس جلدی میں نا اس کا تار تھوڑا سا اس کے محسین کے تھوڑا سر پہ لگ گیا تھا جب میں کار میں ستری نا تو میں نے دیکھا کہ ہلکا سا نا اس کے بلڈ آ رہا تھا ماتے پہ تو مجھے اتنا زیادہ دوک ہوا میں نے فوراں گجرے نا نکال کے پھیک دی ہے تو بس جب سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی ماں کو نہیں پہنا چاہیے یہاں پہ جی ہمارے ما شا اللہ ما شا اللہ دوستی جو ہے نا اور ڈبل رشتہ داری میں سمدن میں شامل ہو گئی اللہ پاک ایسی رشتوں میں جو ہے محبت دیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی میرے سمدنوں کی تعریف کرتا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ایسے یہ کہ ایک دوسرے سے جو ہے خوش ہونا چاہیے اور ہم جب اسکول جاتے تھے نا پڑھنے تو ہم کہتے تھے ہم ایک دوسرے کے بغیر کیسے رہیں گے اور یعنی ہم لوگ میں اتنی زیادہ ہوتا ہے نا ایک بیس فرینڈ ہوتے ہیں تو اتنی ساری ہماری دوستیں تھیں مگر کوئی کوئی ہوتا ہے جو بیس فرینڈ ہوتا ہے جسے آپ دل کے ہر بات کر لیں اپنے راز بتا دیں اور وہ آپ کو اپنا راز بتا دیں مگر یہ کہ ان کی جو ہے نا حفاظت بھی کرنی چاہیے راز ہوگی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی نرازی ہو جائے تو پھر آپ اس کی جو ہے نا باتیں اس کو بتا رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں سب کی باتیں ہوتی ہیں نی دوستوں میں آپس میں کر لیتا ہے اور اگر نہیں ایک دوسرے سے کوئی بھی بات شیئر کرے گا تو میں کہتی ہوں کہ پھر وہ جو ہے نا انسان اندر اندر گھٹ کے مر جاتا ہے یہاں پہ میں منتا کے لیے نا گجرے لے کر آئیتی ماشاءاللہ بہت ہی حسین اللہ پاک بس ایسے ہی جو ہے نا ان ایک میں رنگ بنوا کے لے کر آئی تھی باقی میں نے اس کے اندر بندے بھی ہوتے ہیں ٹیکہ بھی ہوتا ہے اور مالا بھی ہوتی ہے تو وہ میں نے چیزیں نہیں بنوائیں اور گجرے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ گجرے تو مطلب پہنے میں نہیں آتے ہیں نا ہی ٹیکہ اور بندے وغیرہ جو ہے پہنے میں آتا ہے تو ابھی ہم جو ہے بس سیٹنگ کر رہے ہیں اور مٹھائی وغیرہ جو رسم کے لیے ہم لوگ لے کر آئیتے رہا وہ ہم کھول کر رکھ رہے ہیں تو جب بھی آپ کو یہ ایسا کام اپنے گھر میں کرنے لگتے ہیں نا تو بڑا بے سبری سے انتظار رہتا ہے کہ ہمیں فلا دن جو ہے نا میں یہ کام کرنا ہے اور پھر وہ دن بھی آ جاتا ہے تو وقت کا کام تو بس گزر نہیں ہے اللہ پاک اچھا وقت گزارے اور یہاں پر جی ہم لوگ جو نا رسم کے لیے ابھی آ گئے تھے تو رسم میں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو رہا تھوڑا سا پان کھلا دیتے ہیں یہاں پر میں جو ہے ان کی جو منتا کے لیے گفٹ لے کر آئی تھی وہ میں دے رہی ہوں تو یہ بڑا اپنے دل سے جو ہے نا اس کو دیا ہے اور یہ ہے کہ اللہ پاک پہ نہ نصیب کرے اللہ پاک ان کو اتنا دے کہ بس کہتے ہیں نا گھر بڑتا ہے ہاں گھر بڑتا ہے بس اس طرح سے جو ہے نا دعائیں ہوتی ہیں بڑوں کی تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے نا میں نے امام زامین وہ بانا اور یہ بھی ایک رسم ہوتی امام زامین پہ رہتے ہیں تو میرے خیال میں پہلے اس میں پیسے بھی رکھتے تھے مگر چلو اللہ کا نام ہے اللہ پاک بس جو ہے دلوں میں محبت ڈالے اور آپس میں اتفاق دے تو اسی طرح سے جو ہے نا ساس اور بنگوں کے رشتے بنتے ہیں آپ آنے والی کی عزت کر رہے ہیں اس کا خیال رکھے ہیں وہ بھی خیال رکھے تو بہت ہی اچھا جو ہے نا ٹائم پاس ہوتا ہے ورنہ کوئی زور زبستی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال دیں انسان کے اخلاق سی دوسرے کے دل میں محبت ہوتی ہے اور اپنائیت ہوتی ہے تو آج ہمارے جو ہے نا ماشاءاللہ سے دونوں بیٹوں کی جو ہے ہو گیا آپ سمجھے یہ بھی بات پکی ہو گئی تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ ہم ایک دن بھرات لے کے بھی آئیں گے اور دو بیٹیاں تو ہماری چلی گئی گھر سے اور انشاءاللہ دو بیٹیاں جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ جائیں گی تو بس بیٹیاں تو ہوتی ہی پراہ دھنے اور بس ایک سنت ادا کرنی ہوتی ہے بس ایک ایک یہ رسم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پال پوز کے رخصت کرنا ہوتا ہے اور اللہ پاک بس نصیب اچھے کرے تو جس طرح میں کہتی ہوں کہ ہماری بیٹیاں ہیں نا یہ آنے والی بھی ہماری بیٹیاں یہ ہیں تو بہو مگر بیٹیوں کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی گھر سمالنا ہے انہوں نے ہی جشتے سمالنا ہے اور سب کچھ جو ہے انہی کے لیے یہ اور بیٹیوں کی بھی یہ اللہ پاک دروازے ان کے لیے کھلے رکھیں تو ماں باپ تو خیر کب تک کسی کے ہوتے ہیں مگر ہم یہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ہم ہو نہ ہو مگر آپس میں محبت اتفاق سے رہنا ہمیشہ ایسے رہنا کہ بس ایک کڑی جڑی ہوئے ہوتی ہے نا اسی طریقے سے رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا جو ہے نا اس سے فائدہ نہیں اٹھا ہے نا ہی جو ہے وہ خوش ہوں کیونکہ دہا تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو چھڑوانے میں کسی میں دلوں میں نفرت کرنے میں نا بڑے اچھے خوش ہوتے ہیں وہ ان کو بڑے کوئی مزہ ملتا ہے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھیں یہاں پہ میں جو انولپ لے کر رہی تھی نا میں نے اپنے ہزبین کو دے دیا کیونکہ وہ اکثر جو نہ بھول جاتے ہیں تو پھر جو ہے رستے سے لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک فینسی جو ہے نا انولپ کی میں نے مغوایا تھا موتا سے اور اس کے اندر ہم نے ان کو سلامی دی ابھی جو ہے ہم رسم میں اس کی لڑکی کی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے تحسین کو بلا کے نا یہ رسم کریں گے تو میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ آ کے نا دوسرے دن ہمارے گھر پہ آ جانا تو وہاں پر تحسین کی رسم کر دینا مگر چناز نے کہا کہ تحسین کو یہاں ہی لی آنا کیونکہ موسین کی بھی ہم نے ایسی رسم کری تھی اور ایک دن میں یہ جو ہے نا سب فارغ ہو گئے تھے تو اس نے کہا کہ پھر دوسرے دن جاؤ پھر یہ ہے کہ لوگوں کے جیسے ٹائم بھی تھوڑا بچ جاتا ہے لازمی جاتے ہیں کہ بھئی اپنے دوسرے دن بھی جانا ہے یہ تو خیر ایک رسم ہے بس بات پکی کرنے کی بھومیٹا کرنا ہوتا ہے اور سب کے سامنے جو ہے نا اس بات کا بھرم رکھنا ہوتا ہے جہاں پہ گجری پھنا دی ماشاءاللہ بہت پیار لگ رہی تھی مہندی بہت پیاری لگ رہی تھی اور آہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے تو بس جب اللہ کا حکم ہوتا تو فٹا فٹ وہ کام ہو جاتا ہے ورنہ انسان کی کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے بس اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آگے جو ہے نا بہتر کرے ماشاءاللہ جو ہے نا منتہ سوٹ پہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور بیسی بھی اچھی مگر یہ تھا کہ ایک سپیشل ڈے ہوتا ہے نا ان کے لیے خاص طور پر تو وہ چیز جو ہے نا وہ ایک سیٹ ہو جاتی ہے بڑا خوبصت لگتا ہے تو یہاں پر ہم سب لوگ بیٹھ کے نا باری باری سب رسم کر رہے تھے باجی بھی سب یہاں پر بیٹھ کر نا باری باری سب آہ ان کو سلامی دے رہی تھی مو مٹھا کر رہے تھے اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی سب بیٹھ کر نا رسم کرتے جائے اور پھر جو ہے نا ہم باہر بیٹھ رہے تھے کیونکہ اندر جو ہے نا گرمی بھی ہو رہی تھی تھوڑی کیونکہ آج کی دن گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی ہوا بنتی تو اس وجہ سے لوگوں کا بھی جو ہے نا موسیقی 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 ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں یہاں تک انڈیا کیا اور آمریکہ سے رندن سے سب جگہ سے بہت ساری میرے پاس کمنٹس آئیں سب نے مجھے اسٹاگرام پہ بھی جو ہے نا مجھے میسج کرے اور تحسین اور منتا کو بہت ساری دعائیں دی کہ آنٹی بہت اچھا کیا آپ نے ہمارے دل کے خواہش دی یہاں پہ بھی جی شنات ہے نا اس کو تحسین کو یہاں پر امام زامین پیناری ہے سب سے پہلے اور بڑی خوبصصی نا مالا ہے اسپیشل مالا بنتی ہے یہ دولاؤں کے لیے تو بس میرا تک فشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے اور میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری جو نا دوستی اس طرح سے شداری میں بدل جائے گی بس یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے نصیبوں کے کھیل ہوتے جب منتا کی جو ہے پیدائش ہوتی نا تب میں ان کے گھر آئی تھی اس کو مبارک بات دینے کے لیے اور بڑا پیار کر رہا تھا تو یہی کہ بس آگے نصیبوں کی بات ہے ساری اور یہ جو نا پائنے پل کیک یہاں پہ کھلا جا رہا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ سے یہ رسم ہو رہی ہے ہمارا بیٹا ان کو ہو گیا اور ان کی بیٹی ہماری ہو گئی تو جی بس یہ ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کری کیونکہ آپ لوگ بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اور ابھی جو نا شناز میں یہاں پہ کھلا رہی ہے پائنے پل کیک تو میں نے کہا نہیں میں نے تو آج بہت زیادہ میٹا کھا لیا تو تھوڑا سی بس میں کھاؤں گی اور بس مجھے اپنی ساری جو نا سکول کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ ہم لوگ کس طرح سے جو نا ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور مجھے شناز کو بولتے تھے لیلا مجنو یہ ایسی محبت میں کہتی ہوں کہ آج کل کی مجھے لڑکیوں میں لڑکوں میں ایسی نہیں ملتی میں کہتی ہوں کہ آج کل جو دوستی میں دیکھتی ہوں وہ بس ایسی ہی ہوتی ہے بس دوستی کی حد تک ہوتی ہے اور زیادہ تاہ جو ہے ایک دوسرے کو نفسان پہچانے کیلئے دوستیاں کرتے ہیں اپنا فائدہ اٹھایا اور بس ایک طرف ہو گئے تو ابھی محسن جو ہے وہ بھی آ گیا بس یہ کہ سب کی عادت الگ الگ ہوتی ہے اور میرے بچے جو ہے نا بس ہم نے ممی پاپا کے آگے تھوڑا ریزف رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کے پر کوئی سختی کرتے ہیں اللہ نہ کرے یا کوئی ہم لوگ فرینڈ شیپ ان کے ساتھ نہیں رکھتے وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے مگر ایک ہوتا ہے نا کہ بس بڑوں کے آگے بہت زیادہ یہ لوگ ریزف رہتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے آپ لوگ بولتے ہیں نا کہ محسن بات نہیں کرتا زیادہ اور ریزف رہتا ہے تو یہ اس کی وجہ وجہ ہے کہ یہ رسپیکٹ بہت کرتا ہے تحسین ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ رہتا تو وہ رسپیکٹ نہیں کرتا بس سب کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے محسن کے دوست بہت زیادہ ہیں تحسین جو ہے بہت مختصر سے دوست بناتا ہے تو یہ ہے کہ بس سب کی عادتیں جو نا مختلف ہی ہوتی ہیں حتی کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی پانچ ہوتی نا تو وہ ایک سی نہیں ہوتی اسی طرح سے اگر آپ کے اولاد بھی چار پانچ ہوگی نا تو ان کی ایک سی عادت نہیں ہوتی بگر اللہ کا شکر ہے یہ کسی کو نقصان نہیں پوچھاتے نہ ہی کسی سے جو ہے اس طرح کی آ بات کرتے ہیں جس سے کسی کوئی ہارٹ ہو یا کوئی بتتمیزی ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جہاں پہ جی ابھی جو ہے نا مہتر کے بھائی اور ان کی خالہ وغیرہ جو ہے نا یہاں پر رسم کر رہے ہیں ان کے بھائی نے گھڑی پنای تھی اپنی خوشی سے تو بس جلدی رضی ماشاءاللہ سب کچھ اتنا اچھا ہو گیا موسیقی 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 میں اضافہ یہاں پہ جی ابھی میں سب سے مل رہی ہوں اور ابھی ہم لوگ جو ہے نا جانے کا بس ٹائم ہو گیا کافی ٹائم ہو گیا اور بس بیٹے بیٹے بھی تھک جاتے رہے تو ایسا ہی ہوتا ہے ایسا لگتا ہے سارا کام ہم نہیں کرائے بیٹھ کے تو ابھی ہم لوگ ہمارے جہنس پر جو ہے نا وہ نیچے اتر گئے اور ماشاللہ جیس کو بلایا تھا ہم نے سب آئے تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ لوگ کے ہو گئے کہ وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا تو جی میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ سے کوئی محبت سے ملے رہا ایک قدم بڑھاتا ہے تو آپ اس سے دس قدم بڑھائیں آپ کو کوئی اتنی سی عزت دیتا ہے آپ اس کو ڈھیڑ ساری عزت دیں تو یہ محبت جو ہوتی ہے نا سارے عزت کی بات ہوتی ہے اور آہ اگر کوئی آپ کو آگے ہو کے مل کے بڑھ کے بات کرتا ہے نا تو آپ اسے دس دفعہ آپ اس سے آگے ہو کے مل کے بات کریں اور جھک کر بات کریں آج اسی اللہ کو پسند ہے تو جی اسی طرح سے جو ہے نا محبت بڑھتی ہے اور محبت کا نام لینا اور دینا ہوتا ہے تو جی یہاں پہ ویڈیو ان کرتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گے ویڈیو اچھی لگے سے لائک کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ